بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو سیشن میں آپ کو خوش آمدین سٹوڈنٹس آج ہم کریکٹ یوز آف فارم یا کریکٹ یوز آف ورپ کا جو رول نمبر سیمن ایٹ اور نائن جو ہے آج کی ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹس اس سے قبل ویڈیوز میں دو ویڈیوز میں میں آپ کے ساتھ ایک سے لے کے چھے تک رولز جو ہیں وہ ڈسکس کر چکا ہوں آج میں آپ کو ایک ایمپورٹن ڈرول سکھا ہوں گا کریکٹ یوز آف ورپ کا جو کہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اس میں سٹوڈنٹس آپ کو کچھ ویڈیوز یہاں میں لکھے ہوئے ہیں پہلے میں اوپر آپ کو سٹیٹمنٹ پڑھ دوں دو ویڈیوز کی من بلو یعنی جو نیچے یہ الفاظ میں نے یہاں پہ دیئے ہیں یعنی یہ جو میں نے یہاں باکس میں یہ الفاظ جو لکھے ہیں آپ ان الفاظ کو اچھی طرح سے نشین کر لیجئے ان الفاظ کے بعد ہمیشہ ورپ کی فسٹ فارم استعمال ہوتی ہے اس میں یہ دو ڈس جو ہیں یہ پریزن ڈیفنیٹ کے انٹرکٹیو سنٹینسز بنانے میں استعمال ہوتے ہیں سو دو ڈس کی موجودگی میں آپ فسٹ فارم استعمال کریں گے آگے سبجیکٹ کے بعد اس طرح دیڑھ جو ہے یہ پاسٹ انڈیفنیٹ کا سوالیا یا منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی موجودگی میں آپ آگے ورپ کی فسٹ فارم استعمال کریں گے ویل اور جو شیل ہے یہ فیچر ایڈیفنیٹ کو ظاہر کرتا ہے ویل اور شیل کے موجودگی میں ہم سبجیک کے بعد فرسٹ فارم استعمال کریں گے اس طرح کین، کڈ، می، مائٹ اور شوڈ اس کے لئے ایک اور ورڈ بھی ہے مست اس کے ساتھ یہ سارے مڈال ایکزیلوریز کلاتی ہیں یہ ورڈز ہیں جو میں نے یہاں سے آپ کو جو بتائے ہیں یعنی کین بھی ایکزیلوری ہے کڈ بھی ایک ایکزیلوری ہے می بھی ایکزیلوری ہے اس طرح مائٹ ہے اس طرح شوڈ ہے اس طرح مست ہے اور اس کے علاوہ جو لیٹس کا استعمال ہے اور لیٹس اگر دونوں لفظ مل کے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے آؤ لیٹس تجویز کے لئے یعنی یہ سیجیشن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس طرح لیٹ کا استعمال ہے سو جن سنڈینسز میں یہ الفاظ آئیں ان الفاظ میں ہم موہب کی فرسٹ فارم ہی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ دو دن ورڈس اور بھی اسپورنٹس آپ کو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں وہ بھی فرکوینٹلی آ جاتے ہیں اکثر اگزیم میں ایک لفظ ہے نیڈ آپ نے اکثر پڑھا کا نیڈ کا مانا ہوتا ہے ضرورت ہونا اسی طرح لفظ نیڈڈ ہے ضرورت تھی اسی کا پاسٹ ہے اور یا پھر کسی سنڈینس میں لفظ دیر استعمال ہو دیر کا مانا جرت کرنا ہوتا ہے دیر کا مانا جرت کرنا اور اس کے علاوہ اس کا جو پاسٹ ہے دیر یہ بھی اور اکثر ایک یہ بھی کمبینیشن استعمال ہوتا ہے ہیڈ بیٹر کا جن سنڈینس میں ہیڈ بیٹر استعمال ہو بہتر تھا کہ یا بہتر ہے کہ یہ دو ویڈز پر مشکل جب ایکسپریشن استعمال ہو تو آپ نے فرسٹ وام استعمال کرنی ہے ایک بار پھر سن لیے سٹوڈنٹس کہ یہ جو الفاظ ہیں دو ہے ڈاز ہے ڈٹ ہے ڈل ہے شل ہے کین ہے کھڑ ہو میں استعمال کیا گیا ہو مجھے سنڈینس میں مائٹ ہے شن ہے مست ہے لیٹس ہے یا لیٹ ہے اس کے علاوہ میں نے یہ چار لوگوں کا ایڈیشن کیا ہے نیڈ ہوتا ہے ضرورت ہونا نیڈڈ اس کا پاسٹ ہے اس طرح دیر جورت کرنا کا اس کا مطلب ہوتا ہے اور دیر جورت کی یا پھر ہیڈ بیٹر سو یہ جتنے بھی ویڈز ہیں آپ نے ان کے ساتھ ورگ کی فرسٹ وام ہمیشہ استعمال کرنی ہے یعنی اگر آپ کو کریٹ یوز و بہب کا کوشن دیا جاتا ہے اور ان الفاظ میں سے کوئی بھی لفظ دیا جائے تو آپ نے فرسٹ وام آف دو بہب استعمال کرنی ہے یہاں میں دیکھیں جیسے دسی لائک جو کیا وہ آپ کو پسند کرتا ہے تو یہاں میں دیکھیں دس جو ہے یہ استعمال کیا گیا ہے اور یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ پریزن ایفنیٹ کا سوالیہ سنڈینس ہے اور اس میں ہم لہذا فرسٹ وام لائک استعمال کریں گے اس طرح دیکھیں why did you go there آپ وہاں کیوں گئے اب یہ سنڈینس ویسے تو پاس نیفرنٹ کا ہے لیکن جب ڈیٹ استعمال کیا گیا ہے تو ہم بھرکے فرسٹ وام استعمال کریں گے اس طرح دیکھیں will اور shall والے سنڈینسز جو ہیں ان میں بھی یہ فرسٹ وام استعمال کی جاتی ہے اس طرح دیکھیں I can speak English یہ جو can ہے یہ ability کو کو ظاہر کرنے کے لیے یا capacity کو ظاہر کرنے کے لیے یا authority کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ایک model excel verb ہے تو can کے بعد ہمیشہ ورکی فرسٹ وام آئے گی بشرت یہ ایک استعمال ایکٹوائز میں ہو اس طرح سٹوڈنٹس ہم دیکھیں she could pass exam وہ امتحان پاس کر سکتی تھی اس میں ہم دیکھیں گے could ہے تو could جو ہے اس میں ہمیشہ ورکی فرسٹ وام اس کے بعد استعمال کی جائے گی اس کے بعد دیکھیں it may rain today شاید آج بارش ہو جائے so it may rain today may کے بعد ہمیشہ فرسٹ وام استعمال کی جاتی ہے یہاں پہ دیکھئے اس طرح یہ may کا ایک میں نے اور استعمال لکھا ہے جس میں may تو ہے دعا دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں بھی may کے بعد ہمیشہ ورکی فرسٹ وام استعمال کی جائے گی اس طرح دیکھیں you should take medicine آپ کو دعای لینے چاہیے تو should کے بعد ہمیشہ ورکی فرسٹ وام استعمال کی جاتی ہے جیسا کہ جہاں میں نے box میں آپ کے لیے should کا لفظ لکھا ہے اس طرح دیکھیں let us let us کا مطلب ہوتا ہے آؤ یعنی جب ہم کوئی کام suggestion دیتے ہیں کوئی کام مل کے کرنے کے لیے یا کوئی suggestion دینے کے لیے تو اس وقت ہم لیٹس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ورکی فرسٹ وام استعمال کی جائے گی اس کے لیے سٹوڈنٹ سے یہ جو دو ورڈز ہیں need اور needed ان کے بعد بھی ورکی فرسٹ وام استعمال کی جاتی ہے جیسے میں اس کی ایک اجیمپل آپ کو لکس دیتا ہوں you need not you need not go there آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں تو یہ need not کے بعد ہمیشہ فرسٹ وام استعمال کی جاتی ہے اس طرح دیکھیں ایک اور اجیمپل دیتے ہیں how did you آپ کو میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کیسی ہوئی سو ڈیڈ کی مجھودگی میں ہم یہ جو بریکٹ میں فارم دے جائے گی ہم اس کو فرسٹ وامی رہنے دے گی سو سٹوڈنٹس آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جتنے بھی ویڈز ہیں تو دس دیڈ ویل شل کین کود می می کی سوڈ مست لیٹس یا خالی لیٹ اس تمال ہو یا نیڈ اور نیڈڈ کا لفظ استمال ہو دیر اور ڈیڈڈ کا جہیڈ بیٹر کا لفظ استمال ہو تو ہم اس بریکٹ کیا سمال کرتے ہیں فرسٹ مہ او دیو استمال کرتے ہیں کوئی ہم نے آئی ایس نہیں لگانا کوئی ایس نہیں کوئی آئی اینجی نہیں سو آئیے سوڈنٹس اب ہم رول نمبر ایڈ کو ڈسکس کرتے ہیں اب ہم رول نمبر ایٹ سمجھتے ہیں یہ جو رول نمبر ایٹ ہے یہ کنڈیشنل سنٹینسز سے مطلق ہے عام طور پر کنڈیشنل سنٹینسز کی تین چڑ ٹائپس بتائی جاتی ہیں لیکن یہاں پہ میں صرف دو ٹائپس کے ہی کنڈیشنل سنٹینسز میں استعمال ہونے والے جو ورب ہیں ان کا آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ کنڈیشنل سنٹینسز کا جو قوشن جب اگزام میں دیا جاتا ہے سم ٹائمز کوئی نہ کوئی کنڈیشنل سنٹینسز بھی دیا جاتا ہے ان میں سے جو پہلا میں نے کنڈیشنل سنٹینس آپ کے لئے سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے پوسیبل کنڈیشنل سنٹینسز یعنی اس سے مرادی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اف کلاوز جو ہے وہ دی گئی ہے پریزنڈ ریفنیٹ میں تو پھر آپ جو دوسری مین کلاوز ہے آپ اس کو فیوچر ریفنیٹ میں سالو کرتے ہیں آپ نوٹ کیجئے کہ اگر شرطیہ فکرہ آئے یعنی اف والا سنٹینس جس کا معنی اگر ہوتا ہے اس میں آپ نے اف کلاوز کو ہمیشہ پریزنڈ ریفنیٹ میں کرنا ہے اگر آپ کا دوسرا ایسا فیوچر ریفنیٹ میں سالو ہے یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ اگر آپ کا جو مین کلاوز ہے وہ فیوچر ریفنیٹ میں سالو ہے تو پھر آپ نے اف کلاوز کو پریزنڈ ریفنیٹ میں استعمال کرنا ہے اس طرح کے سنٹینسز میں نے آپ کو لاسٹ وڈی میں بھی بتائے تھے کہ جب کمپاؤنڈ سنٹینس آتا ہے تو اس کے دو پورچن ہوتے ہیں تو ان دو پورچن میں سے ایک پورچن آپ کو سالو کر کے دیا جائے گا یعنی آپ اس سالو پورچن کی بنیاد پر دوسری سی کے اسیسمنٹ کریں گے کہ آپ نے کون سی بھب یہاں پہ استعمال کرنی ہے جیسے کہ یہاں پہ کچھ اگزیمپل دیکھتے ہیں جب میں دیکھے سٹوڈنٹس کے افی ورکس ہارڈ یہ پہلا سنٹینس دیکھئے افی ورکس ہارڈ اگر وہ محنت کرے گا تو وہ امتحان پاس کر لے گا اس میں ان فیکٹ آپ کو نوٹ کیجئے تو ایک حصہ سالو کر کے دیا گیا ہے جب آپ دیکھئے افی ورکس ہارڈ یعنی اف کلاوز جو ہے وہ پریزن افریٹ میں سالو کر کے دی گئی ہے سو دیٹس وائی ہم دوسرا سر فیوچر افریٹ میں کریں گے تو فیوچر میں جب کریں گے تو ہی کے ساتھ ویل آگا ہے ہی ویل پاس دی ایگزامینیشن یوں ہمارے یہ فرسٹ فارم ہی آئے گی یعنی ہی ویل پاس ایگزامینیشن آپ اس کو ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے کہ بڑا سمپل سی بات ہے کہ اف کلاوز پریزن افریٹ میں سالو ہوئی ہے ورکس لگا ہوا ہے ہی کے ساتھ کی وجہ سے یہ فارم کے ساتھ فرسٹ فارم کے ساتھ ایس کا اضافہ کیا گیا ہے یہ پریزن افریٹ میں سالو کیا گیا ہے تو یہی سفیوچر افریٹ میں سالو ہوگا یعنی ویل پاس دوسری اکزامپل دیکھیں اپتا پیشنٹ ٹیک میڈیسن ہی ویل رکا بر یعنی اگر مریض دوائی لے گا تو وہ صید یاب ہو جائے گا اس میں نوٹ دیجئے استوڈنٹس پر یہ ملا آسا سالو ہے یعنی یہ ملا آسا فیوچر ایڈ افریٹ میں سالو کیا گیا ہے لہٰذا اب ہم یہی سفیوچر افریٹ میں کریں گے یعنی ایف کلاوز پریزن افریٹ میں ہوتی ہے اور میل کلاوز فیوجن ریفرنٹ میں ہوگی تو یہاں پہ ہم if the patient takes medicine ہم یہاں پہ take کے ساتھ s کا اضافہ کریں گے if the patient takes medicine next example دیکھیں اگر وہ جھوٹ بولے گا اگر وہ جھوٹ بولے گا i shall punish him اگر وہ جھوٹ بولے گا تو میں اسے سزا دوں گا اب یہاں پہ دیکھیں سٹوڈنٹس تو یہ حصہ فیوچر میں سالت گیا گیا ہے تو یہ حصہ present and definite میں آئے گا یہ combination آپ یاد کر لیجئے کہ اگر if class present and definite میں ہے تو دوسری فیوچر میں ہوگی یا یہ فیوچر میں سالت گیا ہے تو if class present and definite میں ہوگی اب جیسے دیکھیں if we tell it all جب آپ دیکھیں یہ حصہ فیوچر میں سالتا تو if we tells ہو جائے گا next دیکھیں if you do so again اگر آپ دوبارہ ایسا کرو گے یہ والا حصہ solve ہے تو یہ حصہ ہمارا unsolve ہے جس کو ہم نے correct کرنا ہے اس کی correct form لگانی ہے so یہ if class present and definite میں solve ہوئی ہے تو ہم اس کو یوں کریں گے I shall punish you so students یہ بہت ہی simple سا ایک رول تھا یعنی آپ نے conditional sentences کے حوالے سے بھی یہ بڑا important ہے اور اگر آپ اس حوالے سے زیادہ کوئی knowledge لینا چاہتے ہیں تو youtube پہ میری possible conditional sentences کی ایک ویڈیو پوری کی پوری وہاں پہ موجود ہے وہاں پہ میں نے 30 examples کے جریعے اس کی بزاعت کی ہے آپ further جو ہے knowledge لینے چاہتے ہیں تو اس کو دیکھ لیجئے اب students ہمیں آپ کو conditional sentences سے related ہی ایک اور rule ہے correct use of verb کا rule number 9 اب آپ کو میں وہ سمجھاتا ہوں تو students اب ہم rule number 9 کو دیکھتے ہیں یہ rule بھی جو correct use of verb کا ہے یا correct form of verb کا یہ rule بھی conditional sentences سے مطلعہ ہے اکثر مختلف exams میں کوئی نہ کوئی conditional sentence دیا جاتا ہے اور پھر conditional sentences کے دو حصے ہوتے ہیں میشہ یاد رکھئے اس کے دو clauses ہوتی ہیں ان میں سے ایک clause solve کی جاتی ہے اور on the basis of solve clause ہم پھر دوسری clause کو solve کرتے ہیں اس پرنسز میں یاد رکھیں کہ اگر آپ کا if والا sentence جس سے ہم conditional sentence کہتے ہیں وہ past perfect میں ہوگا یعنی یاد رکھیں کہ past perfect میں یعنی past perfect ہوتا ہے head plus verb کی third form head plus verb کی third form میں ہوگا تو دوسرا حصہ جو ہے یاد رکھیں students کہ ہم would have کے بعد verb کی third form کا استعمال کرتے ہیں سو یہ ایک simple سا combination ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ اگر head plus verb کی third form آئے گی اسے میں تو دوسرے حصے میں ہم would have کے ساتھ verb کی third form استعمال کریں گے بشر سے یہ کہ sentence جو ہے وہ conditional ہو if سے شروع ہونے والا ہو اب آپ students میں نے یہ جو پہلی تین examples دیں ہیں یہ جو first three examples ہیں یہ میں نے solve form میں لکھی ہیں یعنی میں نے دونے سے solve کر دی ہیں چونکہ یہ دو clauses پر مشتمل یہ sentences ہیں تو that's why تھوڑی سی آپ کو سہولت کے لیے میں نے تینوں sentences already solve form میں لکھی ہیں تاکہ آپ کو اس بات کے understanding ہو جائے کہ if ہم نے head میں استعمال کرنا ہے تو دوسرا حصہ would have میں اور ہر دو صورتوں میں یعنی head کے بعد بھی باب کی third form آئے گی اور would have کے بعد بھی باب کی third form آئے گی آئے یہ students in examples کو دیکھتے ہیں جیسے پہلے دیکھیں if he had worked hard اگر وہ محنت کرتا if he had worked hard اگر وہ محنت کرتا he would have passed تو وہ pass ہو جاتا تو یہاں پہ students دیکھیں head پاس باب کی third form میں استعمال کی گئی ہے if clause past perfect میں solve کی گئی ہے تو یہاں پہ would have کے بعد third form استعمال کریں گے تو یہ دیکھیں would have کے بعد بھرپ کی third form سو یہ کمبینیشن مارا پورا ہو گیا کہ if clause had میں تو دوسری clause would have میں دوسری example دیکھیں if you had total lie i would have punished you یعنی if clause جیسے وہ head پاس بھرپ کی third form میں solve کی گئی ہے تو دوسری جو ہے وہ ہم clause would have کے بعد بھرپ کی third form میں solve کریں گے ایک اور example دیکھیں if he had run fast he would have reached in time یعنی اگر وہ تیز بھاگتا تو وہ وقت پر پہنچ جاتا یہاں پہ دیکھیں if clause جو ہے یہ past perfect مصال کی گئی ہے یعنی head پلس verb کی third form میں اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے would have کے بعد بھی ہم third form کے استعمال کریں گے تو یہ کمبینیشن جو ہے یہی چل رہا ہے یعنی if clause head میں تو دوسری clause would have یہاں پہ ایک sentence جو ہے میں نے sentence جو فور ہے وہ میں نے unsolve لکھا ہے اور اس میں ایک حصہ میں نے solve کر دیا دوسرا اسلام کیسے solve کریں گا یہ دیکھتے اس میں دیکھیں if he had taken medicine یا پہ سٹوڈنٹس نوٹ کریں تو ایک کلاس جو ہے میں نے past perfect میں solve کی ہے یعنی head پلس verb کی third form میں تو دوسری clause جو ہے ہم نے فارمولے کا مضابق کیا use کرنی ہے would have پلس verb کی third form میں تو یہاں پہ ہم use کریں گے he would have اور recover کی third form بنے گی recovered سو سٹوڈنٹس آپ یاد رکھئے کہ اگر if sentence یعنی شرطیں فکرہ ہو تو اس میں پہلا حصہ اگر head میں استعمال کرنا تو دوسرا حصہ آپ نے would have میں استعمال کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو would have حصہ وہ solve کر دے اور پھر آپ نے past perfect میں solve کرنا آج کے مارے ویڈیو اخت اللہ حافظ